اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَوْسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ اُولَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہو سو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں اللہ منزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُقْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہے یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونکے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ بھلا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے عذاب کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چائن میں ہو اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تقذیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزا چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے کاش یہ سمجھ رکھتے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِنَّاسِ فِيهَا ذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ در مانے وَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُل اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے بھلا دونوں کی حالت برابر ہے نہیں الحمدللہ مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے اِنَّكَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے پیغمبر تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے موسیقی